السلام علیکم ویورز میں ہوں انجنئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیپ چینل اس کا نام ہے الیکٹرگل وال امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ویورز میں سٹارٹ اپ میں ہی ویڈیو میں بتاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو فوکس کن لوگوں کے لیے کرے گی ویورز اگر آپ میڈیم رینج میں رہ کے میڈیم بجٹ میں رہ کے اپنا ایک چھوٹا سولر سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اب میڈیم رینج اور میڈیم بجٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اگر آپ پانچے پنکھے پانچے لائٹے فریج پانی والی موٹر چلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اگر آپ دو تین پنکھے ایک ادد ایسی پانی والی موٹر چلانا چاہتے ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے لیکن لوڈ کو آپ نے مینج کرنا ہے جب کبھی بھی آپ ایسی چلا رہے ہوں گے تب آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی والی موٹر کو نہیں چلانا کیونکہ اب آپ کی پروڈکشن اپنی ہے سولر آپ نے لگایا ہے تو احتیاط بھی آپ کو ہی کرنی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں کہ آج کا جو انورٹر ہے وہ کونسا ہے کس کمپنی کا ہے کیا اس کی پرائز بریکٹ ہے ویورس پرائز کے حوالے سے ایک ضروری بات اکسلو مجھے کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ پرائز بتا دیا کریں ویورس پرائز ہم کیسے بتا سکتے ہیں ڈالر کیسے فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے مارکٹ کے اندر چیزیں اکثر جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں تو پرائز بلکل چینج ہو جاتی ہے تو اس کا آسان سا طریقہ ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے جو کہ میری آن لائن سائٹ کا ہے میں کوشش کرتا ہوں وہاں پر پرائز کو ٹائم لی اپ ڈیٹ کر دوں آپ نے وہاں پر جا کے اس وقت کی موجودہ پرائز دیکھ لینی ہے جب کبھی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بے فکر رہیں گے جس نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں لنک گیون ہے میری ویب سائٹ کا electricalwall.com max power کے سیکشن میں جائیں inverter کو دیکھیں اس کی پرائز آپ کو پتہ چل جائے گی بہت ہی سمپل وی ہے وہی سے آپ order place کر دیں لیکن کوئی بھی inverter جو ہے وہ cash on delivery پر آپ کو deliver نہیں کیا جاتا advance payment پر ہی deliver کیا جاتا ہے تو میں آپ کو bank account details share کر دوں گا whatsapp کے through لیکن یاد رہے میرا whatsapp number ہے 03321567282 میں اسی number سے جس آپ سے contact کرتا ہوتا ہوں باقی میں آپ کو order details بتا کے آپ کو account number share کر دوں گا وہ ہو سکتا ہے electrical wall کا ہو یعنی میرا ہو ہو سکتا ہے max power کا ہو دونوں میں آپ کسی بھی account کے اندر پر process کر سکتے ہیں دوسرے چلتے ہیں آج کے inverter کی طرف اور inverter کا model ہے جی sunbridge 4000 اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹا inverter sunbridge 1000 کو review کیا تھا آج اسی کا ایک upgraded variant ہے جو کہ پہلی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن چند ایک چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بہتر کر دی گئی ہیں پہلی outlook دوسری features تو دونوں کے بارے میں detail میں بات کریں گے inverter کی کرتے ہیں unboxing اور دیکھتے ہیں کہ inverter کے اندر ہمیں کیا کیچی سے دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے details specifications اور آخر میں بھی بات کروں گا کہ inverter overall outlook میں کیسا ہے تو اس inverter کو unbox کرتے ہی first number پہ ہمیں اس کا warranty card مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ user manual اور کچھ connecting cables اس کے ساتھ DC fuse جیسا کہ ہمیں max power کے اندر دیکھنے کو مل رہا تھا watch power کی cd اور inverter کو باہر نکال لیتے ہیں تو اس inverter کی outlook کی بات کر لی جائے تو front design آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی stickers نہیں لگے proper طریقے سے engraved structure ہے بہت ہی پیاری outlook ہے sun bridge model ہے max power کا logo دیکھنے کو ملا اسی طریقے سے اس کے right side کے اوپر آ جائیں تو یہ جیسا کہ یہ ip21 inverter ہے تو اس کے اندر ہمیں anti dust filters مل جاتے ہیں جو کسی بھی قسم کی dust کو اندر جانے سے روکتے ہیں on off کا button مل گیا اور نیچے ایک specification sheet جس کے اندر تمام details ہمیں بتائی گئی ہیں ریورز جو important چیزیں ہوتی ہیں انورٹر کے بارے میں ہمیں بتا ہونی چاہیے وہ میں اس میں ابھی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں یعنی وہ چیزیں جو بینگ انسٹالر بینگ کنزیومر ہمیں بتا ہونی چاہیے ریورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انورٹر موڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تین کلو وارٹ یعنی تین ہزار وارٹ کا یہ انورٹر ہے 24 وولٹ یعنی ڈبل بیٹری کے اوپر آپریٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں اے سی کے پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں ستائیس ایمپیئر ڈی سی آؤٹپٹ پر ہمیں مل سکتا ہے میکسیمم سو ایمپیئر ہم اس پر ڈیفیوز کر سکتے ہیں جو کام کی باتیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے وہ سولر چارجر موڈ کے اندر ہوتی ہیں یعنی سولر کی جو سیٹنگز ہیں سولر کی جو انفرمیشن ہے اس کے اندر ہے تو فرسٹ ون یہ ہے کہ یہ کتنے وولٹیج ڈینج کو اسیپٹ کرتا ہے جو کام کی بات ہے وہ یہ کہ ایک سو بیس وولٹ سے لے کے ساڑھے چار سو وولٹ ڈی سی تک اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا اپنے ایمپی پی ٹی موڈ میں کام کرے گا ویورز یہ ایک اچھے فیچر ہوتا ہے کہ ہائی وولٹیج رنج ہمارے پاس ہونی چاہیے ہمیں یہ بے فکری ہوتی ہے کہ ہمیں بہت موٹی تار استعمال نہیں کرنی 6 ایم ایم کی ریکمینڈڈ وائر ہے اگر آپ 4 ایم ایم بھی استعمال کرتے ہیں آپ کا کام چال جاتا ہے لیکن 6 ایم ایم لگائیں تو زیادہ بہتر ہے ویورز یہ والا فیچر بہت ہی پی آ رہا ہے میکسیمم کرنٹ 33 ایم پیئر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس 500 کی سیریز کا پینل آتا ہے 545 وات کے اس کے 13 ایم پیئر شورٹ سرکٹ کے ہوتے ہیں تو آپ ملٹی پلائی بائی 2 کر لیں یعنی ڈبل سٹرنگ کر لیں تو 26 ایم پیئر اس کے کتنے ہیں 33 ایم پیئر اسی طریقے سے جو 600 کی سیریز کا پینل ہے وہ 17 ایم پیئر کے اوپر آتا ہے شورٹ سرکٹ ملٹی پلائی بائی 2 کر لیں تو 34 ایم پیئر 34 ایم پیئر اس کے ہیں 33 اور یہ شورٹ سرکٹ ہے اور سٹی سی کے اوپر ہے سٹینڈر ٹیسٹنگ میں عام طور پر 17 ایم پیئر نہیں دی رہا ہوتا تو کوئی بھی آپ کے پاس پینل ہو چاہے وہ 500 کی سیریز کا چاہے وہ 600 کی سیریز کا آپ بے فکر ہو کے اس انولٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میکسیمم پینل کتنا لگایا جا سکتا ہے تو 4000 وارٹ تک کا پینل آپ اس پر لگا سکتے ہیں تو 4000 وارٹ کے اندر رہتے ہوئے وولٹیج رینج آپ دیکھ سکتے ہیں 120 سے 400 وارٹ اور کرنٹ کی تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی کہ 33 ایم پیئر کے اندر ہمیں اس کے اندر کنٹرولر دیکھنے کو مل گیا ہے ویورز اگر لور سائٹ کی بات کر لی جائے تو لور سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں گریڈ کے کنیکشن مل جاتے ہیں لائن نیوٹرل یعنی وارڈہ گئی لائن اور نیوٹرل ان کیا آوٹپوٹ میں لائن اور نیوٹرل دو ہی آوٹپوٹ مل رہی ہیں لائن اور نیوٹرل ہیوی لوڈ لائٹ لوڈ کی الہدہ الہدہ آوٹپوٹ اس کے اندر نہیں ہے اگر الہدہ الہدہ آوٹپوٹ کی بات کی جائے تو ماکس پاور انشاءاللہ بہت ہی جلد الہدہ الہدہ ڈوال آوٹپوٹ لانچ کرنے والا ہے اس سے پہلے بھی میکس پاور کی جو سو فار کی سیریز تھی اس کے اندر ہمیں ہیوی لوڈ لائٹ لوڈ اڈجیسٹ کرنے کا آپشن مل جاتا تھا تو وہ ایک کمیاب ترین موڈل رہا تھا لیکن یہ میڈیم بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہیں تو میڈیم بجٹ کے اندر ہمیں ایک ہی آوٹپوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے ساتھ پوزیٹیو اور نیگٹیو کنیکشن ہوگئے بیٹری کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرپس کنیکٹرز ہیں اور پی وی کے کنیکٹرز پلس مائنس یہاں سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ویورز اب آجاتے ہیں اس کی چند ایک سیٹنگز کے اوپر اور سیٹنگز جو ضروری ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ آپ میں کیا کیا کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو ون سیٹنگ بتاتی ہے آوٹپوٹ سورس پریالٹی تو ڈیفالٹ کے اوپر یو ای آئی ہوتی ہے یوٹیلٹی ویورز یہ لازمی چینج کر لیا کریں یہ اکثر میرے پیارے بھائی جو ہیں جو انسٹالر ہوتے ہیں وہ انسٹال کر کے آ جاتے ہیں اور اس کو چینج نہیں کرتے بعد میں کلائنٹ پریشان ہوتا رہتا ہے دو چار دن کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ جی یہ تو یوٹیلٹی موڈ کے اوپر تھا اس نے سولر کو پکی نہیں کیا ان میں سولر بھی ہے وابڈا بھی ہے لیکن یہ وابڈا کو ہی پک کر کے رکھے گا سولر کو پکڑے گئی نہیں تو وہ میرے بھولے بھائی جو ہیں وہ بچارے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سولر چل رہا ہے لیکن سولر نہیں چل رہا ہوتا سیکنڈ نمبر پہ آج ہیں تو ایس او ایل ہے سولر فرسٹ اور ایس بی یو پہ ہم عام طور پہ اس سے رکھتے ہیں یعنی فرسٹ پہ سولر کو رکھو سیکنڈ بیٹری کو انگیج کرو اور اگر بیٹری سرٹن لیول پہ پہنچے پھر یوٹیلٹی سے ہمارے لوڈ کو چلانا شروع ہو جاؤ تو یہ اس طریقے سے سولر اور بیٹری کے ساتھ مکس کر کے ہمارے لوڈ کو چلا رہا ہوتا ہے ایک سیٹنگ تو آپ نے یہ کر لینی ہے دوسری سیٹنگ کونسی ہے بیٹری ٹائپ آپ نے چینج کر لینی ہے یہ پانچ نمبر کی سیٹنگ ہے اس کے اندر آپ ایجی ایم دیکھ سکتے ہیں یو ایسی اگر نہیں پتا تو یو ایسی کر دیں اور تیزاب والی بیٹری ہے تو آپ فلڈڈڈ اسے کر دیں گے دوسری سیٹنگ ہو گئی اب آگے آج ہیں اور یہ ہے جی ایک لاسٹ لیکن بہت ہی ضروری فیچر وہ ہے سولہ نمبر کی سیٹنگ آپ نے اپنی بیٹری کو کس سے چارج کرنا ہے اس کے اندر زیادہ تر استعمال ہونے والا موڈ ہے او ایس او ایس این یو اور سی ایس او او ایس او مطلب اونلی سولر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے وارڈڈج ہے آپ کی بیٹری کو چارج کریں تو او ایس او موڈ رکھیں گے اور یہاں یہ موڈ رکھا جاتا ہے یہاں پھر سی ایس او رکھا جاتا ہے ایس ایو کا مطلب ہے سولر اینڈ یوڈیلٹی سولر اینڈ یوڈیلٹی دونوں مل کے ہی آپ کی بیٹری کو چارج کریں یہ پریفر نہیں کیا جاتا تیورز یہ تھی اس کی ٹوٹل سیٹنگ جو کہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی ضروری تھی تیورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ایک بجر سیریز انورٹر کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن سیکھنے کو ملی ہوگی ورز ون آف تا موسٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے ہم اپنے پروجیکٹس میں زیادہ تا یہی لگاتے ہیں کیونکہ جو میڈیم رینج کا بندہ ہوتا ہے جس نے یہ پانچے پنکھے پانچے لائٹے فریج پانی والی موٹر چلانی ہے یہاں ایک عدد ایسی چلانا ہے تو وہ ایسی کے اوپر شفت ہوتا ہوتا ہے سب سے زیادہ لگنے والا انورٹر ہے امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر تو پسند آیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر اسے کچھ انفرمیشن سیکھنے کو ملی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیونکہ ہماری ایک کمیونٹی ہے ہمارا سارا ایک گروپ ہے جو کہ الیکٹریکل وال کے سبسکرائبرز کے ساتھ مل کے ہی پورا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے الیکٹریکل وال کی ٹیم کو یاد رکھنا ہے تیک کر آف یوسیل اللہ حافظ السلام علیکم